مرزا غالب نظم کے لئے کہا ہے اس نظم کو میں نے تب لکھاتا اس پسمنظر میں لکھاتا جب ایک بحث چل لہی تھی اور ایک آدمی کو فانسی ہوئی تھی ایک ملجم کو فانسی ہوئی تھی اس پسمنظر کی بات ہے بحث چل لہی تھی بحث میں جج نے کہا تھا کہ ممبئی میں جو لوگوں کو نے دو سو ستاون لوگ جو مارے گئے ہیں ان کے گھر والوں کے درد کا احساس نہیں ہے آپ کو وہی سے میں نے اپنی نظم کو شروعات کی تھی جی سے میں نے پنی نظم لکھی تھی اور آدل بھائی سننے گا یہ میری عوقات نہیں ہے پھر بھی پوچھ رہا ہوں میں یہ میری عوقات نہیں ہے پھر بھی پوچھ رہا ہوں میں لوگ تنتر میں سمبیدھان کا خاکا کیچ رہا ہوں میں ہم نے بھی محسوس کیا ہے ہنور چیخ پکاروں کو ہم نے بھی محسوس کیا ہے ہر ان چیخ پکاروں کو سنتالیس سے لے کر اب تک آگ اگلتے ناروں کو جانے کتنی لاشیں اب تک دھرتی ماں میں سما گئی جانے کتنی لاشیں اب تک دھرتی ماں میں سما گئی جانے کتنی لاشیں اب تک دھرتی ماں میں سما گئی سرکار یازاد ہند کی ہمیں کٹو رات ہم آگئیں ہم کو بھی افسوس بہت دے سو ستہاں لاشوں کا ہم کو بھی افسوس بہت دے سو ستہاں لاشوں کا یہ گناہ جو چلے گئے ہیں ان کی ٹوٹی سا سو کا لیکن اس سے پہلے بھی سڑکوں پر خونی ہو لی تھی اور نتے سینوں پر وردی والی کی گولی تھی اور نتے سینوں پر فلوں کی گولی تھی گلی گلی میں گھونج رہا تھا رام اللہ ہم آئیں گے کہے عدالت کچھ بھی لیکن مندر وہیں بنائیں گے خود کر کے بدنام رام کو کتنے گھر جلوائے تھے دو سو ستاون کے پہلے کتنی آت رضائے تھے صحیحہ کلام نہیں ملا ہے اب تطور نوالوں کا ناممکن سرکار بتا دے سب گھر جلنے والوں کا ناممکن سرکار بتا دے سب گھر جلنے والوں کا جانے کتنے چہرے غائب ہی لاشوں کی منڈی سے جانے کتنے چہرے غائب ہی لاشوں کی منڈی سے کتنے لوگ نہیں لوٹے ہیں اب تک گاہ بھی منڈی سے کتنے لوگ نہیں لوٹے ہیں سنیے گے میرا دوستو کچھ ماں نے بیٹوں کے غم ساسوں کو توڑ دیا کچھ ماں نے بیٹوں کے غم ساسوں کو توڑا ہے انتظار کے بہت بعد بی بینی چوڑی پھوڑا ہے کچھ بہنوں نے نہیں اتاری اب تک چوڑی آشا میں بیوڑ باپ نے عمر کاڑ دی تک تیرہ نیرہ شاہ میں دل پر اپنے پتھر رکھ کر جو پاگل سی گھوم رہی دل پر اپنے پتھر رکھ کر جو پاگل سی گھوم رہی دن بار میں وہ کئی بار بھائی کی فوٹو چوم رہی اور ایک چھوٹا بچہ جس کا باپ اتر پردیش میں رہتا ہے ساری غلطی تھی بچوں کی اس کو بھی سمجھا دینا لاد پیار تھے ہم ابو کے کندے پر چڑ جاتے تھے ہم سے پیار دیکھ کردانش بھائی بھی لڑ جاتے تھے ہم نے کتنی عید منائی ہے ہم نے کتنی عید منائی ہے ہم نے بن ابو کے جانے کتنی سوئیں کھائی ہے ہم نے بن ابو کے ہم کی باری عید میں ابو اگر نہیں گھروائیں گے ہم کی باری عید میں ابو اگر نہیں گھروائیں گے نہیں اکیلے عید کا ہے بن ابو کے ہم جائیں گے نہیں اکیلے عید کا ہے بن ابو کے ہم جائیں گے آنے دو گھر ابو کو ہم ساری بات بتائیں گے آنے دو گھر ابو کو ہم ساری بات بتائیں گے مزدوری میں ماں کے ہاتھ کے چھالے ہم دکھلائیں گے تم چھو پرہنا ہم بولیں گے ماں نے کسے پالے ہیں کہیں تو ماں نے آنکھوں کے سارے آسو پی ڈالے ہیں اب کی گھر واپس وہائیں تو انہیں نہیں جانے دینا جو دن کا ٹیبین اببو کے ماں وہ نہیں آنے دینا کہنا نہیں ضرورت ہے بالکل ان کو گھرانے کی ماں اب تو عادت ہے ہم سب کو بھوکے سو جانے کی اببو ہم سے روٹ گئے ہیں کیا وائسہ ہو سکتا ہے اتنا روٹے گھرنا ماں ہیں کیا وائسہ ہو سکتا ہے کتنی دیور لگا دی دیکھو اببو نے گھرانے میں جانے کیا غلطی کر دی تھی ماں ہم نے انجانے میں اور آخری بند پر تمر دوستوں مائی کو ایک جواب دے چکا ہے ایسے معصوموں کے اوپر بولو رحم کروگے کب مانگ رہے انساب بھیک میں ان پر رحم کروگے کب حتیارے سب گھوم رہے ہیں سنسد کے دلیاروں میں زندہ باد لگا کر ان کو چھاپ رہے اخباروں میں جن کو فاسی پر چرناتا سارے قاتل چھوٹ گئے لوٹے ہو نکلے ہو جیسے گاندھی جیل کے تالے ٹوٹ گئے آؤ دیکھو سنبیدھان کی بھاشا بدل رہے ہیں لوگ لوگ تندر کے آنگن کی بھر بھاشا بدل رہے ہیں لوگ سرکاری انسان و عدالت کا ہے جان رہا ہوں میں سنبیدھان سے بھیگ نہیں اپنا حق مانگ رہا ہوں میں مورے قاتل گھوم رہے ہیں ان کو سجا سناو تم جیسے میں من کو فاسی دی ان کو بھی لڑکا ہو تم جیسے میں من کو بھی لڑکا ہو جیسے میں من کو بھی لڑکا ہو